صدہ بہار سچی کہانیوں پر آپ سب ہی کا سواگت ہے مہتاب سے میری شادی کو ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے تھے میں مہتاب کے ساتھ بہت خوشتی علاہباد کے پاس آجاد نگر میں میری سسرال تھی اور سسرال میں میرے شوہر مہتاب کے علاوہ میری ننت جینب اور میرے سسر انور حسین تھے اس چھوٹے سے پریوار کا حصہ بن کر میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی کیونکہ میرے شوہر مہتاب تو مجھ سے پیار کرتے ہی تھے میرے سسر بھی مجھے بہت مانتے تھے حالانکہ میرے نرد تھوڑی الگ مجاج کی لڑکی تھی وہ مجھے کھل کر بات نہیں کرتی تھی پھر بھی میں خود کو اس کے لیے اچھی بھاوی ثابت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی تھی میں جب سسرال آئی تھی تو مجھے معلوم چلا کہ میرے سسر انور حسین کو برین ٹومر تھا لمبے سمیں سے ان کا علاج چل رہا تھا مہینے میں کئی بار مہتاب اپنے اببو کو لے کر الہاباد کے ایک پرائیوٹ ہسپیٹل جاتے تھے کبھی کبھی جینب بھی اپنے اببو کو لے کر ہسپیٹل جاتی تھی میری ننک جینب 22 سال کی ہو چکی تھی اور الہاباد انورسٹی سے بھی یہ کر چکی تھی اس کی کچھ شکایتوں کی وجہ سے میرے شوہر مہتاب نے اس کا کولیٹ جانا چھڑوا دیا تھا جب مہتاب ڈیوٹی پر ہوتے تھے جینب پورے دن فون پر لگی رہتی تھی مجھے جینب کی یہ عادتیں بلکل پسند نہیں تھی اس لئے میری شادی کے بعد سے اب تک میرا جینب کے ساتھ زیادہ تالمیل نہیں بن سکا تھا دن میں کبھی کبھار میرا سامنا اس سے ہوتا تو وہ مجھے اگنور ہی کر دیتی اور کوئی بنا وجہ اگنور کرے یہ بات مجھے پسند نہیں تھی پھر بھی میں اسے گھر کا کوئی کام کرنے نہیں دیتی تھی جینب کو گھر میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں تھا لیکن اسے آجادی دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پوری طرح ہاتھ سے نکل جاتی اس لئے میرے شوہر نے چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی جینب کی کہیں شادی ہو جائے اس کے لئے وہ لڑکوں کی تلاس میں لگے رہتے تھے گھر میں ابو کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی اور اپنے ابو کی بگڑتی طبیعت کو لے کر میرے شوہر بہت پریشان رہنے لگے تھے ایک دن وہ ابو کو لے کر ہسپیٹل گئے اور جب واپس آئے تو مجھے پکڑ کر رونے لگے میں نے مہتاب کو اس طرح روتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی میرے سسر اب کچھ ہی دنوں کے مہمان تھے جینب اپنے ابو کے علاج کی جانکاری لینے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو اس نے اپنے بھائیہ کو روتے ہوئے پایا جینب نے پوچھا بھائیہ آپ کیوں رو رہے ہو مہتاب نے اپنے آنسووں کو پوچھا اور بولے جینب ممی کے چلے جانے کے بعد ابو نے ہم دونوں کو ماں کی کمی ہونے نہیں دی انہوں نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کا بھی فرج نبھایا اور ہمیں ایک بہتر انسان بنایا آج ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جتنی سیوہ کر سکتے ہو کرو اب ابو بس کچھ ہی دنوں کے مہمان ہیں جینب کو یہ سب بات پتا چلی تو وہ پورے دن اپنے ابو کی سیوہ میں لگی رہی مجھے جینب کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی کہ اسے اپنے ابو سے بہت پیار تھا مہتاب نے مجھ سے کہا کل سے ابو کو ان کی پن پسند کا کھانا کھلانا اور میں نے ابو سے پوچھ کر رات کے کھانے میں اڑت کی دال اور سیم کی سبجی بنا دی کیونکہ یہ میرے سسور کی فیوریٹ ڈیس تھی جینب پورے دن اپنے ابو کے پاس تھی رات کا کھانا بھی اس نے ابو کے ساتھ ہی کھایا اور رات کو اپنے ابو کے کمرے میں ہی نیچے بستر لگا کر سو گئی اگلی صبح اڑتے ہی جینب میرے کمرے میں آئی اور اس نے اپنے بھائیہ سے کہا بھائیہ کولیج کی میری ایک دوست کی آشادی ہے مجھے جانا ہے جینب جوان لڑکی تھی اسے گھر میں روکے رکھنا بھی ٹھیک نہیں تھا سہیلی کی سادی میں جانے کی بات سن کر مہتاب نے بھی اجازت دے دی صبح نو بجے مہتاب اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے اور ان کے ڈیوٹی پر چلے جانے کے بعد گھنٹے بھرواد ہی جینب اپنی سہیلی کی شادی کے لیے نکل گئی مہتاب رات آٹھ بجے تک اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر آ گئے اور رات کے دس بجے تک جینب نہیں لوٹی ہی تو مہتاب پریشان ہو گئے انہوں نے مجھے جینب کو کول لگانے کو کہا میں نے جینب کو کول لگایا اور فون مہتاب کو دے دیا جینب نے کہا بھائیہ آپ لوگ سو جائیں میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گی آپ لوگ میری ٹینشن مت لیجئے کیونکہ میں کیب سے گھر آ جاؤں گی اور میری ایک سہیلی بھی میرے ساتھ گھر آئے گی جینب کی بات سن کر مہتاب کو تھوڑا اتمنان ہو گیا اور وہ سونے چلے گئے ان کے سو جانے کے بعد میں کافی دیر تک جینب کا انتجار کرتی رہی پھر میں نہ جانے کب میری بھی آنکھ لگی اگلی صبح میں جینب کے کمرے میں صبح کی چائے لے کر گئی تو اس کا دروازہ بند تھا میں نے اسے آواز دی تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا اور چائے کا کپ میرے ہاتھوں سے لیتے ہوئے بولی بھاوی میں ابھی اور سونگی مجھے ڈشٹب مت کرنا پلیج اس بیچ جیسے ہی میری نظر جینب کے چہرے پر پڑی اس کے ماتھے پر لگے سندور کو دیکھ کر میں چونگ گئی میں اس سے کچھ پوچھ تھی اس سے پہلے ہی جینب نے اپنا دروازہ بند کر لیا عام طور پر مسلم عورتیں سندور نہیں لگاتی تھی لیکن آج صبح جینب کے ماتھے پر میں نے سندور دیکھا تو اس بات سے مجھے کافی حیرت ہوئی دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آنے لگے تھے جینب اپنی سہیلی کی سادی میں جانے کا بہانہ گھر سے گئی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ سہیلی کے بہانے وہ خود ہی شادی میں گئی ہو شاہد ہمارے پڑوس میں ہی رہتا تھا اور اسکول کے سمیں سے شاہد جینب پر مرتا تھا جینب بھی اس سے پیار کرتی تھی لیکن جیسے ہی جینب الہباد انیورسٹی گئی اس نے شاہد سے اپنی دوریا بنا دی تھی جینب کی مانگ میں سندور دیکھ کر مجھے اچانک شاہد کی یاد آگئی اور میں نے ترنت شاہد کو کول ملا کر پوچھا کہیں جینب کی مانگ میں سندور شاہد کا تو نہیں ہے لیکن شاہد نے بتایا جینب اور اس کے بیچ اب ایسا کچھ نہیں ہے شاہد کی بات سننے کے بعد اب مجھے جاننا تھا آخر جینب کے مانگ کا سندور کون ہے صبح کا ناستہ لے کر میں اپنے سسر کے کمرے کی اور بڑھی تو میرے سسر کمرے کے باہر ہی ٹہلتے ہوئے ملے میں نے پاس پڑی ٹیبل پر چائے رکھا اور سسر جی سے پوچھا اب آپ کی طبیعت کیسی ہے وہ بولے فیلحال تو میں اچھا محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا کچھ نہیں جینب کل رات جب گھر واپس آئی تو آپ نے اس کے چہرے پر کچھ گوھر کیا میری اس بات کا جواب دیتے ہوئے میرے سسر نے کہا رات وہ اپنی سہیلی کے ساتھ گھر آئی تھی تم ایسا سوال کیوں پوچھ رہی ہو کیا اس کے چہرے پر کوئی چوٹ ووٹ لگی ہے میں نے کہا نہیں ابو چوٹ نہیں لگی بلکہ جب میں صبح چائے دینے گئی تب وہ بہت سندر لگ رہی تھی میری اس بات پر میرے سسر مسکرائے اور بولے میری بیٹی ہمیشہ سندر ہی لگتی ہے میں ابو کو چائے ناستہ دے کر اپنے کمرے میں آئی تو میرے شوہر مہتاب بھی جاگ اٹھے تھے اور اپنے کام پر جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ابو کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ جینب کے کمرے میں وہ اکیلی نہیں تھی ابو کو جسے اس نے اپنی سہیلی بتایا تھا دراصل یہ جینب کے مانگ کا سندھور ہی تھا جو اس وقت اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سوہاگ رات منا رہا تھا میں جینب کی اس سہیلی کو دیکھنے کے لیے اتاولی تھی لیکن میں نے مہتاب کے سامنے اپنے اس اتاولے پن کو جاہی نہیں ہونے دیا ایک گھنٹے کے بعد جب مہتاب کمرے میں چلے گئے تو میں نے باہر لگے بجلی کے مین سوکٹ سے جینب کے کمرے کی بجلی آف کر دی آگست کا مہینہ تھا لائٹ نہ ہونے کے قارن تھوڑی ہی دیر میں جینب نے خود ہی دروازہ کھول دیا اور اس کی آواز سنتے ہی میں دوڑی اس کے پاس چلی گئی میں جینب کے پاس گئی تو سب سے پہلی میری نظر اس کے ماتھے پر گئی اور میں ایک بار پھر حیران ہو گئی جینب نے اپنے بالوں کو دھولیا تھا اور اس کے ماتھے پر سندور کا نام و نسان تک نہیں تھا میں نے کہا کیا بات ہے جینب تم نے تو کہا تھا کہ دوپہر تک تم سوتی رہو گی اور ابو نے مجھے بتایا کہ تمہارے ساتھ رات کو تمہاری کوئی سہیلی آئی تھی لیکن جب میں صوبہ تمہیں چائے دینے آئی تھی تب تم نے یہ بات نہیں بتائی ورنہ میں تمہاری سہیلی کے لیے بھی ایک کپ چائے بنا لاتی جینب نے کہا میری سہیلی تو صوبہ ہی چلی گئی تھی بھابی اور میرے کمرے کی لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے میں نے کہا تمہارے کمرے کے اندر والے بجلی کے بورڈ میں کوئی پرابلم ہو گئی ہوگی اگر تم مجھے اندر جانے دوگی تو میں ٹھیک کر سکتی ہوں میری بات سن کر جینب کے ماتھے پر بل پڑ گیا میں بولی ٹھیک ہے بھابی بورڈ میں پرابلم ہے تو میں خود اسے چیک کر لوں گی آپ پریشان مت ہوئیے اتنا کہہ کر جینب نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تو میرا سک یقین میں بدل گیا میں جینب کے کمرے سے واپس آئی اور میں نے باہر لگے بجلی کے مین بورڈ سے جینب کے کمرے کی لائٹ آن کر دی کیونکہ اب اس کے کمرے کی لائٹ آف رکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اگر اس کے کمرے میں اس کا آسک نہیں ہوتا تو وہ مجھے لائٹ ٹھیک کرنے کمرے میں جرور آنے دیتی مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور کمرہ بند کر لیا میں پڑھی لکھی عورت ہوں اور جہاں بات انسانیت کی ہو وہاں میں ہمیشہ جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر ہی سوچتی ہوں اگر جینب کو کسی گیر مجھاوی لڑکے سے عشق تھا تو وہ مجھے بتا سکتی تھی اگر لڑکا اس کے لائق ہوتا تو میں اس کا پورا ساتھ دیتی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا عشق کی بات تو چھوڑیئے اس نے تو شادی کر لی تھی اگر یہ بات مہتاب کو پتا چلی تو گھر میں توفان ہو جائے گا یہی سوچ کر میں جینب کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن وہ تو مجھ سے ہی چھپانے میں لگی ہوئی تھی دو پہر کو میں اپنے سسور کا کھانا لے کر ان کے کمرے کی اور بڑھی تو وہ صبح کی طرح کمرے سے باہر ہی مل گئے اور بولے رکسانہ کھانا باہر ہی رکھ دو باہر پڑی ٹیبل پر میں نے کھانا رکھا اور جینب کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر پہنچ گئی اس نے دروازہ کھولا اور میرے ہاتھ سے کھانا لے کر دروازہ بند کر دیا میں جینب کے کمرے سے واپس آئی تو مل گیٹ کی گھنٹی بجی میں گیٹ کے اور بڑھی ہی تھی کہ اببو نے گیٹ کھول دیا باہر شاہد کھڑا تھا شاہد نے اببو کو سلام کیا اور جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ سیدھے میری اور آ گیا اور بولا بھابی میں مارکٹ جا رہا ہوں کوئی جروری سمان مانگوانا ہو تو بتا دیجئے میں نے اببو سے پوچھا اببو آج رات کو کیا کھائیں گے آپ اببو نے کہا رکسانہ تم مٹن بہت اچھا بناتی ہو شاہد مارکٹ جا رہا ہے تو اسے مٹن ہی مانگوانا لو اتنا کہہ کر اببو اپنے کمرے کی اور پڑ گئے میں نے شاہد سے کہا تم مارکٹ جا رہے ہو تو ایک کلو مٹن لے آنا رکو میں اندر سے روپے لے کر آتی ہوں شاہد نے کہا رہنے تو بھابی میں مہتاب بھائیہ سے حساب کر لوں گا اتنا کہہ کر شاہد نے اببو کو دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے شاہد نے مجھ سے کہا بھابی جینب اور میرے بیچ میں اب کچھ بھی نہیں ہے جینب نے آپ کو بتایا نہیں میں نے کہا شاہد مجھے لگا کہیں تم دونوں کے بیچ میں آج بھی سب کچھ پہلے جیسا ہی ہیں اس لیے صوبہ کال کر کے پوچھ رہی تھی میری بات سن کر شاہد وہاں سے چلا گیا شاہد میرا پڑوسی تھا اور ایک اچھا پڑوسی ہونے کے ناتے وہ ہمارے گھر کی کافی مدد کرتا تھا حالانکہ اس کی اس مدد کے پیچھے بھی اصلی وجہ مجھ سے چھپی ہوئی نہیں تھی شاہد کے کسی نہ کسی بہانے گھر آنے کی ایک ہی وجہ تھی وہ یہ تھی جینب کے خاطر ہی میرے گھر آتا اور جس دن وہ جینب کا دیدار کر لیتا اس دن اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا مہتاب کے ڈیوٹی چلے جانے کے بعد مجھے باہر کا کوئی جروری کام ہوتا یا مارکٹ سے کچھ مانگوانا ہوتا تو میں شاہد کو کول کر دیتی اور وہ میرا سامان لے آتا شاہد کی اسی فطرت کی وجہ سے میرے شوہر مہتاب چاہتے تھے کہ ان کی بہن جینب کی شادی شاہد سے ہو جائے لیکن جینب کو شاہد پسند نہیں تھا اور وہ یہ بات اپنے بھائیہ سے بتا چکی تھی سام تک میں نے جینب کے کمرے میں نظر بنائے رکھی تھی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی سام چھے بجے شاہد مٹن لے کر آیا تو میں رات کا کھانا بنانے کی تیاریوں میں لگ گئی میں نے جینب کو کچھن سے ہی کول کر دیا میں نے کہا جینب رات کو کیا کھاؤگی وہ بولی کچھ بھی بنا لیجیے بھوک زیادہ ہے بھاوی اس لیے آج رات کو تھوڑا زیادہ ہی کھانا لے کر آنا میں نے کہا ٹھیک ہے جینب تم رات کو ہمیشہ چار روٹی کھاتی ہو آج میں آٹھ روٹی لے کر تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی رات نو بجے تک میں کھانا بنا چکی تھی اور اپنے سسور کا کھانا کھلانے کے بعد آٹھ روٹیوں کے ساتھ ایک کٹورہ مٹن لے کر جینب کے کمرے تک پہنچی اور میں نے جینب کو آواز لگائی تو اس نے دروازہ کھولا اور میرے ہاتھ سے کھانا لے کر اندر سے دروازہ بند کر لیا میں جینب کو کھانا دے کر جیسے ہی واپس کچن میں آئی تو مین گیٹ کی بیل بج اٹھی میں سمجھ گئی کہ مہتاب آ چکے ہیں میں دوڑی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول دیا مہتاب کے آنے کے بعد میں اور مہتاب ساتھ ہی کھانا کھانے بیٹھ گئے میں ابھی دوسری روٹی ہی توڑ رہی تھی کہ مہتاب چھے روٹیاں حجم کر چکے تھے مہتاب کو میرے ہاتھ کا مٹن بہت پسند تھا میں یہ بات جانتی تھی اس لیے میں نے روٹیاں زیادہ بنائی تھی ساتھ بھی روٹی ختم کرنے کے بعد مہتاب مجھ سے بولے اببو اور جینب نے کھانا کھایا میں نے کہا اببو تو کھانا کھا چکے ہیں اور جینب کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا دے کر آئی ہوں مہتاب نے کہا رات کو جینب کب گھر آئی تھی میں نے کہا آپ کے سونے کے ترنت بعد ہی وہ آگئی تھی کھانا ختم ہوتے ہی میں جھوٹے برطن اٹھا کر کچن میں رکھنے گئی تو وہاں جینب کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی وہ گیس پر کڑھائی رکھ کر کچھ بنا رہی تھی میں نے کہا جینب تمہیں اس وقت کچن میں کیا کر رہی ہو جینب نے کہا بھاوی میں نے مٹن کھانا چھوڑ دیا ہے اس لیے اپنے کھانے کے لیے سبجی بنا رہی ہوں آپ کا مٹن میں واپس لے کر آئی ہوں اور فریج میں رکھ دیا ہے جینب کی یہ بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی میں نے کہا سام کو تو تم سے پوچھا تھا لیکن تب تو تم نے مجھے یہ بات بتائی نہیں تھی کہ تم اب شاکہاری ہو گئی ہو اور جب میں کھانا تمہارے ہاتھوں میں دے کر آئی تھی تب کیا تمہیں پتا نہیں چلا کہ اس میں مٹن ہے میری یہ بات سن کر جینب نے کہا بھاوی شام کو تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا نا کہ تم مٹن بنانے جا رہی ہو اور جب تم کھانا دینے گئی تھی تب مجھے واشروم جانا تھا اس لئے میں نے کھانے پر دھیانی ہی نہیں دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ میں یہ سبجی بنا کر لے آتی ہوں جینب نے کہا میری سبجی بس پانچ منٹ میں تیار ہونے والی ہے میں خود لے جاؤں گی بھائیہ آ گئے ہیں آپ اپنے کمرے میں جائیں میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی دیکھا تو مہتاب خرارٹے لے کر سو رہے تھے میں نے چادر اڑھائی اور انہیں اڑھا کر اپنے کمرے سے ترنت باہر نکل آئی دبے پاؤں کچن کی اور بڑھ گئی تو دیکھا کہ جینب ابھی تک سبجی بنا رہی تھی میں ترنت جینب کے کمرے کی اور بڑھ گئی اور جب میں نے دیکھا جینب کا دروازہ اندر سے بند ہے تب تو میرا شک یقین میں بدر گیا جینب تو اس وقت کچن میں تھی اور اس کا کمرہ اندر سے لوگ تھا اس کا سیدھا مطلب تو یہی تھا کہ اندر جینب کا آسک تھا میں نے دھیمے سے دروازہ کھٹکٹایا تاکہ اندر والے سکس کو لگے کہ میں جینب ہوں دروازہ کھلا اور میں جھٹ سے کمرے میں داخل ہو گئی تب ہی جینب بھی ہاتھ میں سبجی کا کٹورہ لیے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے وہاں دیکھ کر حقی بکی رہ گئی میں نے جھٹ سے کمرے کو اندر سے بند کیا اور لائٹ آن کر دی میں نے کہا تم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اس کا انجام جانتی بھی ہو جینب جینب نے کہا بھاوی تم گصہ مت ہو بیٹھو میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں میں نے کہا اگر تمہیں اس آدمی سے شادی ہی کرنی تھی تو شادی کے بعد گھر لوٹ کر کیوں آئی تمہارے بھائیہ کو اس بات کی بھنک بھی لگی تو اس کا انجام جانتی ہو نا جینب جینب نے کہا آج رات ہی راہل یہاں سے جانے والا تھا لیکن تم آگئی میں نے کہا جب تم دونوں نے کل شادی ہی کر لی تھی تو کل رات یہاں لوٹ کر آنے کی کیا ضرورت تھی جینب کچھ کہتی اس سے پہلے ہی سامنے کھڑا آدمی بول پڑا میرا نام راہل ہے اور کل دوپہر جب جینب میرے پاس آئی تھی تب شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ مجھے جینب کے مانگ میں سندھور بھرنا پڑا میں نے کہا مانگ میں سندھور بھرنے کا مطلب نہیں جانتے اتنے تو بھولے نہیں ہو تم دونوں سادی کر لی تھی تو یہاں لوٹ کر کیوں آئے اب تم دونوں جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جاؤ میں سب سنبھال لوں گی جینب نے کہا نہیں بھاوی میں ابھی کہیں نہیں جاؤں گی لیکن کھانا کھانے کے بعد راہل یہاں سے چلا جائے گا آپ ابھی اپنے کمرے میں جاؤ ورنہ تمہیں کمرے میں نہ پا کر بھئیہ یہاں پر آ جائیں گے اور بہت برا ہو جائے گا مجھے جینب کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر بھی اس کی بات مان کر میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور مہتاب کی چادر میں گھس کر سو گئی میری نیند آنکھوں سے گائب ہو چکی تھی اور میں رات بھر کروٹے بدلتی رہی مجھے جینب پر بہت گصہ آ رہا تھا اس کے پاگلپن کی وجہ سے وہ اور راہل کتنی بڑی مسیبت میں فس سکتے تھے ان دونوں کو اس بات کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا اگلی صبح میں اٹھی تو دیکھا جینب کیچن میں صبح کی چائے بنا رہی تھی میں نے پوچھا کس کے لیے چائے بنا رہی ہو جینب جینب نے کہا آپ چنتہ نہ کرو راہل صبح پانچ بجے ہی چلا گیا ہے اور یہ چائے میں ابو کے لیے بنا رہی ہوں جینب کے موہ سے یہ بات سن کر مجھے اس پر یقین نہیں ہوا تو میں سیدھے اس کے کمرے کی اور بڑھ گئی کمرہ کھلا ہوا تھا میں نے پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا یہ دیکھ کر میری جان میں جان آگئی میں سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر جینب نے ساہیت جیسے لڑکے کو ایک جھٹکے میں کیوں چھوڑ دیا تھا ساہیت کے ساتھ جینب کی جوڑی جمتی تھی کیونکہ خوبصورتی میں ساہیت جینب سے جرہ بھی کم نہیں تھا اچانک ایسا کیا ہوا کہ جینب نے راہل کو ہی چھنا اور راتو رات اس کی پتنی بن گئی اور شادی کے بعد جینب راہل کو لے کر گھر کیوں آئی میرے من میں دھیرو سوال اٹھ رہے تھے جو میں نے جینب سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری کسی سوال کا جواب نہیں دیا میں جب بھی اسے راہل کو لے کر کچھ پوچھتی تو بس اتنا ہی کہہ دیتی بھاوی سہی سمجھ آنے پر آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا اگلے کچھ دنوں تک جینب اپنے اببو کی سیوہ میں لگی رہی کیونکہ ان کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی اور ایک دن اببو کا انتقال ہو گیا اببو کے انتقال کے دو مہینے کے بعد ایک دن جینب تیار ہوئی اور اس نے اپنے بھائیہ کو کہا ایم اے کا فارم بھرنے میں الہاباد انیورسٹی جا رہی ہوں مہتاب نے جینب کو اجازت دے دی اور جینب الہاباد سے لوٹ کر کبھی نہیں آئی دو سال بیچ چکے تھے اس بیچ میری چھوٹی بہن نگمہ کی شادی شاہد سے ہو چکی تھی اور وہ شاہد کے ساتھ بہت خوش تھی ان دو سالوں میں ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی میرے شوہر کو آج بھی جینب کی تلاس تھی لیکن تمام کوشیسیوں کے باوجود بھی جینب کا کہیں پتہ نہیں چل پایا تھا میرے شوہر کو اس دنوں کے لیے دوبائی جانا تھا میری بہن نگمہ اور شاہد میرے پڑوسی تھی اس لیے مہتاب کے دوبائی جانے کے بعد بھی مجھے اکیلا پن سے ڈر نہیں لگا تھا لیکن مجھے مہتاب کی عادت پڑ چکی تھی اس کے بینا ایک پل بھی جینا مشکل تھا بات مہتاب کے بزنس سے جڑی ہوئی تھی اس لیے میں نے اسے روکا بھی نہیں اور دل پر پتھر رکھ کر اسے دوبائی جانے دیا مہتاب کے دوبائی چلے جانے کے بعد میں زیادہ تر سمیہ اپنی بہن نگمہ کے گھر پر ہی بتاتی تھی یا وہ دونوں پتی پتنی میرے گھر پر آ جاتے مہتاب کے دوبائی گئے ایک سپتہ بیچ چکا تھا میرا کھانا بنانے کا موڈ بھی نہیں تھا اس لیے میں اپنے بچے کو لے کر نگمہ کے گھر کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ گیٹ پر ایک بڑی سی گاڑی رکھنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچی میں نے گیٹ کھولا سامنے جینب اور راہل کو دیکھ کر اچھل پڑی جینب کی گودھ میں ایک سال کا بچہ تھا اور ان کے ساتھ ایک ادیر عمر کی عورت بھی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت راہل کی ماں ہی ہوگی دو سال کے بعد جینب سے مل رہی تھی میں نے دیکھا جینب کی آنکھوں میں آسو تھے جینب نے میرے بچوں کو دیکھا اور اپنے بچے کو راہل کو تھما کر میرے بچے کو گودھ میں اٹھا کر پیار کرنے لگی تھوڑی دیر میں ہی جینب اور اس کی فیملی میرے ڈروئنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی جینب نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ سہے سمیں آنے پر آپ کے سبھی سوالوں کا جواب ضرور دوں گی تو جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ بھائی ایک مہینے کے لیے دوبائی گئے ہیں میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے یہاں چلی آئی میں ابھی کچھ کہہ پاتی کہ شاہد اور نگمہ بھی میرے گھر پر آ گئے اور مہمانوں سے ملنے کے بعد نگمہ کچن میں چائے بنانے لگ گئی اور شاہد وہیں بیٹھ گیا شاہد کو دیکھ کر جینب مسکرائی اور بولی مجھے شاہد نے ہی بھائی کے دوبائی جانے والی بات بتائی تھی میں نے کہا تمہیں گھر سے بھاگنا ہی تھا تو تم اسی رات راحل کے ساتھ کیوں نہیں بھاگ گئی جینب نے کہا میں ابھی کو اس کنڈیشن میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اسی لئے میں ان کی سیوہ میں لگی رہی اور ان کے انتقال کے بعد چالیسوے تک گھر پر ہی رہی میں نے کہا تو شاہدی کی اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ راتو رات تم نے شادی کر لی ابھی کے انتقال کا انتظار ہی کر لی تھی جینب نے کہا میں جس دن اپنی سہیلی کی شادی کا بہانہ بنا کر گھر سے گئی تھی اصل میں میں اس دن علاوہاد اپنی ممی سے ملنے گئی تھی میں نے کہا جینب تمہاری ماں تو بیس سال پہلے ہی گجر چکی تھی جینب نے کہا دراصل بائیس سال پہلے میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس ایکسیڈنٹ میں میرے ابو نے اپنی مردانہ طاقت کو کھو دی تھی تب میں اور میرے بھائیہ مہتاب چھوٹے تھے اور میرے ابو ابھی بلکل جوان تھی پڑوس میں ہی شاہد کے ابو نبی حسین کا گھر تھا نبی حسین اور میری امی کے بیچ میں جسمانی رشتے قائم ہو گئے تھے اور ایک رات میرے ابو نے شاہد کے گھر دونوں کو ہم بستر ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سرم کی وجہ سے میری امی گھر نہیں آئی اور اسی رات وہ نبی حسین کے ساتھ الہاباد چلی گئی الہاباد میں نبی حسین کی اچھی خاصی پروپٹی تھی میری امی نبی حسین کی دوسری بیوی بن کر الہاباد میں ہی رہنے لگی پانچ سال پہلے ایک دن ساہد کے ابو شاہد کے گھر آئے اور انہوں نے الہاباد کی آدھی پروپٹی شاہد کے نام اور آدھی پروپٹی میری ماں کے نام کر دی تھی اس کے کچھ ہی سمیں بعد ساہد کے ابو نبی حسین کا بھی انتقال ہو گیا اپنے ابو کے انتقال کی خبر سن کر ساہد الہاباد گیا اور وہاں میری امی سے مل کر آیا میں ساہد کو بہت چاہتی تھی لیکن ساہد میری امی سے مل کر آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں اس کے ابو کی بی بی تھی تو میرے پیرو تلے سے جمین کھسک گئی اور ساہد سے میرے رشتے اچانک بتل گئے میں اس وقت الہباد کولیج میں گریجویشن کے فائنل ائر میں تھی اور ساہد بھی میرے ساتھ ہی پڑتا تھا ایک دن ساہد مجھے لے کر الہباد میری ماں کے پاس پہنچا اور اپنی ماں کو پا کر میں بہت خوش ہو گئی وہی مجھے راہل ملا اور مجھے راہل کے اتحاس کے بارے میں پتا چلا راہل جب پانچ سال کا تھا تو اس کے ماں باپ گجر گئے تھے اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا تو میری ماں نے اسے اپنا لیا تھا اور راہل کو پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ راہل سرکاری اسکول میں ادھاپک بن گیا تھا کولیج کے دوران اکثر میں اپنی ماں سے ملنے جاتی اور راہل کے ساتھ بھی کافی وقت بٹاتی میری ماں جب بھی مجھے راہل کے ساتھ دیکھتی وہ بہت خوش ہوتی وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی سادھی راہل سے کر دے میں کولیج کے دوران راہل کے ساتھ وقت بٹاتی اور یہ بات مہتاب بھائیا کو پتا چلی تو انہوں نے میرا کولیج جانا چھڑوا دیا اور میں گھر میں قید ہو کر رہ گئی میں پورے دن فون پر اپنی ماں سے بات کر دی اس بیچ راہل سے بھی مجھے بہت پیار ہو چکا تھا اس سے بات کیے بینا مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا پھر ایک دن اببو کو ہسپیٹل سے لے کر بھائیا آئے اور انہوں نے بتایا کہ اببو کا آخری وقت چل رہا ہے تو میں نے اپنی ماں کو فون پر ساری بات بتائی اور امی کے کہنے پر ہی میں نے اببو سے فون پر ان کی بات بھی کروائی اببو جانتے تھے کہ ان کی کمی کی وجہ سے ہی ان کی بی بی انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی اس لیے وہ امی سے فون پر باتیں کرتے ہی پگھل گئے اور آخری وقت میں سارے گلے سکوے بھلا کر ممی سے ملنے کو بے چین ہو گئے اببو نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ الہباد جا کر میں ایک دن کے لیے سہی اپنی امی کو گھر لے آؤں لیکن مہتاب بھائیا کو میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے بے انتخا نفرت کرتے تھے اگر انہیں ممی کے گھر آنے کی بھنک بھی لگ جاتی تو بہت برا ہو جاتا میں اگری صبح سہیلی کی شادی کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلی اور اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے میری ماں نے کہا جینب میں آخری وقت میں تمہارے اببو سے ملنا چاہتی ہوں تو مجھے ان کے پاس لے چلو گی میرے سامنے عجیب سی استدھی تھی مہتاب بھائیا کے ہوتے ہوئے میں اپنی ماں کو گھر کیسے لا سکتی تھی لیکن میری ماں اور اببو کی جد کے آگے مجبور ہو کر میں راجی ہو گئی اور جب اس رات بھائیا سے فون پر میری بات ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ لوگ سو جائیے میری سہیلی بھی میرے ساتھ آئے گی دراصل میری وہ سہیلی میری ماں تھی اور وہ میری ماں اس وقت تمہارے سامنے بیٹھی ہے جینب کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھی اپنی ساتھ ساہستہ کے پاس آ کر اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور بولی آپ اس دن گھر میں ہی تھی لیکن جب میں جینب کے کمرے میں گئی تو مجھے وہاں کیول راحل اور جینب ہی ملے ساہستہ مسکرائی اور بولی بیٹی اردماد کے کمرے میں میں کیا کر دی میں تو اس وقت اپنے شوہر انور حسین کے کمرے میں تھی ہم میں سمجھ گئی تھی کہ اس دن میرے سسون نے چائے ناستہ اور کھانا سب کمرے کے باہر ہی کیوں رکھوایا تھا اسی بیچ میری چھوٹی بہن نگمہ سب کے لیے چائے اور ناستہ بنا کر ڈروئنگ روم میں لے آئی اور سبھی لوگوں کو چائے پکڑا کر خود بھی وہیں بیٹھ گئی نگمہ کے ہاتھوں سے چائے کا کپ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے میں نے جینب سے کہا صبح صبح میں نے تمہاری مانگ میں سندھور دیکھا تھا لیکن اس وقت تو راحل سے تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی پھر وہ سندھور کیسا تھا جینب نے کہا جس رات ہم لوگ گھر میں آئے تھے اس رات ہم سبھی ابو کے کمرے میں ان کے ساتھ ہی بیٹھے تھے امی نے ابو کو راحل کے بارے میں پوری بات بتائی اور ابو کے سامنے امی نے اپنی اکچھا جاہد کرتے ہوئے کہا کہ وہ راحل اور جینب کی سادھی دیکھنا چاہتی ہیں امی کی اس بات سے ابو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے جھڑ سے پرانا سندوق کھولا اور اس میں سے سندھور کی ڈیبیا نکال کر راحل کو تھماتے ہوئے بولا بیٹا سندھور کی ڈیبیا یہ میری شادی کی نسانی ہے یہی سندھور میں نے سادھی کے دن ساحستہ کے ماتھے پر لگایا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی میرے سامنے اسی سندھور سے میری بیٹی جینب کی مانگ بھر دو تم نے اس دن جو صبح میری مانگ میں سندھور دیکھا تھا وہ وہی سندھور تھا بھاوی اسی بیچ مہتاب کو ڈروئنگ روم کے دروازے پر کھڑا دیکھ خر پیٹھے سبھی لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے مہتاب ڈروئنگ روم میں آئے اور کونے پر کھالی پڑی کرسی پر بیٹھ گئے میرے سوہر مہتاب کو اس طرح اچانک وہاں دیکھ کر کچھ دیر تک کمرے میں بلکل چھپی چھائی رہی پھر اچانک ہی مہتاب کی آواز کمرے میں گنجی وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے میں دوبائی ہی نہیں گیا تھا دراصل کچھ دنوں پہلے ہی مجھے جینب کی خبر ملی میں نے یہ بات تم سے بھی نہیں بتائی اور تم سے دوبائی جانے کی بات بتا کر علاہ بات نکل گیا وہاں مجھے کل ممی کے گھر کا پتہ چلا اور جب میں ان کے گھر پہنچا تو مجھے معلوم چلا کہ تم لوگ اجاد نگر کے لیے نکل گئے ہو تو میں سیدھے یہاں چلایا مجھے ساری باتیں پہلے سے معلوم تھیں کیونکہ اس رات جب تم جینب کے کمرے میں گئی وہاں تمہیں راحل ملا تھا تب میں دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا ساری باتیں سن رہا تھا اور آج تم لوگوں کی باتیں بھی سن چکا ہوں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے بس شکایت اس بات کی ہے کہ میں اپنی بہن کی سادھی دھوم دھام سے نہیں کر پایا مہتاب کی بات سن کر کمرے میں پھیلی مایو سی ایک جھٹکے میں دور ہو گئی تھی اور مہتاب نے اٹھ کر اپنی بہن اور ماں کو گلے سے لگا لیا کہانی سے سیکھ مجھب کی دیبارے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو وہ محبت کو نہیں روک سکتی دھرم سے بڑا اگر کچھ دنیا میں ہے تو وہ انسانیت ہے اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھے سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستو